اسلام علیکم مسائل میں بات کریں گے اور جو نگرانس سٹ اپ بننے جا رہا ہے کلگت بلدستان میں الیکشنز کا سال بھی ہے دو ہزار بیس اس حوالے سے معذور افراد کے خدشات بھی جانے گے حسن بلدست صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ذرا معذور افراد کے مسائل بتائیے گا اور یہ مسائل کے حل کے لیے کراکرم بیسیبلیٹی فورم کے فورم سے آپ نے کیا کیا اقنامات اٹھائیں ذرا مختصرم بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پہلے تو شکریہ دار کرتا ہم آپ کا اور آپ نے ہمیشہ جو معذور افراد کی آواز ہے اپنے خلم کے ذریعے سے کمرے کے ذریعے سے آپ عوام کے اندر اور معاشرے کے اندر آپ پہنچا رہے ہیں آپ تو بہت ہو شکریہ اس کے بعد معذوروں کے جو مسائل کی ہم بات کریں جو معذوروں کے حاصل بھی تو یہاں پہ حتم لوگوں بھی مسائل ہے جلگت بلدستان مسائلیستان نہیں ہے اس میں آپ اس طفل کو آپ دیکھیں تو یا تو وہ گروہ مکہت ہوتے ہیں یا تو وہ کسی چورا ہے پہ بھیگ مان رہے ہوتے ہیں یا تو ان کے لئے کوئی جو اینا ایسے مال موشیب کی طرح رکھتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو ہم دو ہزار گیارہ میں ہم نے معذوروں کا کام سٹار کیا معذوروں کے بہالی کے حوالے سے کام شروع کی تو پس وقت ہم سوچتے تھے کہ معذور افراد کو ہم دیکھائیں گے معذور افراد کو ہم کچھ کام کریں گے سوچتے تھے الحمدللہ الحمدللہ آج بورا گلگت پلتستان میں آپ دیکھے تو ہم نے وہ کام کر دیا کہ گلگت پلتستان کے کونے کونے سے ہم نے معذور افراد کو اکڑا کیا اپنی خوک کے لئے ان کے اندر شعور ڈالا مختلف آورنس سیشن کے طریقے سے مختلف سپورٹس کے ایونٹس کے طریقے سے کسی معاشرتی شملیاتی طریقے سے کسی کو ہنر دیکھے تو آج شکر الحمدللہ گلگت پلتستان کے معذور افراد وہ آج دو ہزار گیارہ میں دیکھے اور آج دو ہزار بیس میں دیکھے آپ کو واضح چینجز نظر آئے گا ملکل واضح فرق نظر آئے گا آپ کی بڑی ختمات ہیں آپ مجھے یہ بتائے کہ جو آپ کے مسائل سے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوشل ایکسپٹنس تھا لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے اکثر گرانوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی گھر میں اگر کوئی معذور فرد ہے تو لوگ اس بات کو آن نہیں کرتے تھے سرمندگی محسوس کرتے تھے سوشل ایکسپٹنس کا اس وقت کیا مایار ہے کیا لوگ معذور افراد کو ایکسپٹ کرنے ہیں میں ابھی یہ سوش رہا ہوتا ہوں بار بار یہی سوش رہا ہوتا ہوں جو بڑے بڑے گرانوں کے اندر جو معذور افراد ہے ہے ہمارے یہاں پہ بھی بہت چارہ کروں میں اسے ہے جو ابھی بھی اپنے بچوں کو چھپا کر رکھا ہوئے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اوپر کوئی حضاب ہے ہم اس کو باہر لے کے جائیں گے تو لوگ ہمیں تانہ دیں گے اس طرح کے چیزیں تو یہ ہمارے بڑے لوگوں کے اندر اب یہ جو ہےنا ان کے ذہنوں میں ہیں لیکن اب معاشرے کے اور آل معاشرے کے حضاب دیکھیں تو فورٹی پرسن جو ہےنا لوگ آویر ہو گئے کہ معذور افراد جو ہےنا اس معاشرے کے اہم حصہ ہے اور ان کے بغیر معاشرہ جو ہےنا ترکی میں ہی کر سکتے ہیں یہ ابھی ابھی کا جو صورتحال ہے فورٹی پرسن لوگ جو شہروں میں ہیں معذوروں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائیے گا ایڈوکیشنلی ان کو کیا فیسلیٹیشنز حاصل ہیں کیا تعلیمی اداروں میں ان کے لیے خصوصی ریایتیں دی جاتی ہیں کیا ان کے لیے سکولز ایکسیسیبل ہیں اور اگر سکول ایکسیسیبل ہیں تو کیا سکولوں کے اندر ان کی خصوصی تعلیم و تربیت کے لیے ٹرین اصادیزہ ہیں اب دیکھیں یہاں پہ معذور افراد کی تعلیم کے جو ریشو ہے 0.5 ہے نہیں ہے یہ ہے کہ اس وجہ سے بہت سارے معذور افراد کرنے تک موجود ہیں اور ان کے ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل ایکسیپنٹ کے بات بارے میں کہ معذور افراد چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو ان کی شادی نہیں ہوتی معاشرے میں کیونکہ آپ وہ شادی کریں گے تو وہ پہلے بھی کسی گھر کے اوپر بوچ ہے تو آپ شادی کریں گے تو اس کے بیوی بھی آئیں گے پھر وہ بھی اس کے اوپر بوچ ہو جائیں گے یہ سوش کہ ہمارے جو معاشرے کے جو اندر جو ایک ناثور ہے نا یہ بہت بڑا خطرنہ جائیں گے اب اس کے بعد جو وہ شادی بیع کریں گے تو وہ اس کے جائیدات کے حق بنتا ہے اس کے جائیدات ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو شادیوں سے بھی دور رکھتا ہے کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی معذور فرد کو جائیدات میں حصہ دیا گیا ہو ایسی مثال ابھی تک تو خیر ایک دو ہے جو عویر ہے بہت عویر ہے انہوں نے شادی بھی کی ہے اور ان کے باقردہ کاروبار بھی سٹار کی ہے اپنا کام بھی چل رہا ہے ہے کچھ ہے ایسے معذور افراد کے لیے گلگت بلدستان اسمبلی میں پسوسی نشست بھی آپ لوگوں کی نماند تھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بل بھی اسمبلی میں پیش ہوا اس بل کے پیش ہونے کے بعد کیا عمل درامت اس وقت ہو چکا ہے اگر نہیں ہوا ہے تو اس میں رکاوٹیں کیا ہیں معذور افراد کے حوالے سے میں کہا ان تک گلگت بلدستان میں جو معذور افراد کے لیے جو کہ معذور افراد نے خود کوشش کی معذور افراد گلگت بلدستان کے کونے کونے سے آئے اور اپنے حقوق کے لیے گلگت میں جمع ہو گئے وہاں پہ دو تین باقردہ اسمبلی کے سامنے احتیاج کیا احتیاج کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دو سے تین مہنے کے اندر آپ کے جو ڈیمانڈ ہیں اس کو پورے کریں گے ہمارے سب سے بڑے ڈیمانڈ تو یہی تھا کہ دیسیبلیٹی ایکٹ ہے جو معذور افراد کے لیے جس ترکیت میں آپ کو کہا ہے ایڈیوکیشن میں ہلتھ میں سوشل اکسپٹن میں ان کے ایکسیبلیٹی میں ہر چیز میں آپ دیکھیں تو وہ ممکن نہیں تھا ابھی اللہ کا شکر ہے وہ سارے اس پہ اس کے اندر ہم نے وہ سارے چیزیں ڈالی ہے جت کے شادی بھی ذکر ہے تعلیم بھی ہے ان کے روزگار کے بھی ہے ان کے جائدات کے بھی ہے ان کے لیے ایکسیبل کے لیے ہے ان کے ہر ضروریاتی زندگی کے لیے اچھا حسن صاحب مجھے یہ بتائیے ملازمتوں کے لیے جو محسوس کوٹا تھا 2% یقیناً ادلاعات یہ ہے کہ اسے 3% کیا گیا ہے کیا اس پہ عمل درامت بھی ہو رہا ہے یہ کوٹا 3% کیا ہے اسیبلی سے بھی لپاس ہوئے ابھی اس کے لا بزنس نہیں بن رہے جب تک یہ نہیں بنیں گے یہ جو ایک کاغذ ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جب آپ اس کو ایک لا بزنس بنا کر اس کو دوبارہ اپروو کریں گے اس کے بات وہ ایک قانونی شکل اختیار کرتی ہے جب وہ قانون بنتی ہے تو اس پہ جو انا ہم کسی بھی کوڈ میں کسی بھی جگہ پہ ہم جا سکتے ہیں اور اپنا حقوق ہم لڑکے بھی لے سکتے ہیں ابھی جو انا یہ جو حکومت ختم ہو رہے ہیں ان سے پہلے پہلے ہم نے کافی کوشش کی ہمارے سوشل رویفرڈ دیپارمنٹ پر سکتے ہیں اگر نگران سٹ اپ میں آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ترجیحات آپ کی ہوں گی کوئی ٹائم بہت کم ہوگا آپ نے الیکشنز کروانے ہوں گی لیکن اگر پھر بھی آپ کا موقع ملتا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نگران سٹ اپ میں معذور افراد کے لئے باقی رنشیس رکھے جائے کوئی بھی وہ معذور افراد ہو معذور افراد کا حق ہے اور وہ بھی اس میں جب وہ معذور افراد اندر جامعر ہوں گے الیکشن کے اندر بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہو سکتے ہیں کہ آپ معذور افراد کے گھر کے تحلیز پر اس کو الیکشن میں بھی ان کو پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں کیا الیکشنز میں پروپر حصہ ملتا ہے آپ کو آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا حق ہے شاید ایکسیسیبل نہ ہو الیکشن سینٹر آپ کے لئے آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اب ایکسیسیبل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں جو سننے اور بھوننے سے اپنا حاصل لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں بلکہ لوگ ان کے کارٹ لے کے اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اس کارٹ کو خود استعمال کرتا ہے ہمارے ہاں پر اب ہم باقیدہ دیمان کرتے ہیں ان کے لئے الگ پولنی بوت ہو الگ پولنی سٹیشن ہو تاکہ معذور افراد ہم آپ کو بتائیں گے کہ معذور افراد کس کی تحریہ میں کتنے کتنے بندے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹ جو نکاس کر سکے اور اس اہم فیصلے میں اپنا حق راہ دے سکے کا پیغام ہے یہ معذور ضرور ہیں ان کے اندر کوئی ڈیسیبیلٹی ہے لیکن ساتھ ساتھ اسی ڈیسیبیلٹی کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے ایبیلٹی ایبیلٹی ان کے اندر بہت زیادہ ہے بس مواقع ملنے کی دیر ہے اور حسن بلتی نے کہا ہم نے اپنے جدوجہد کا آغاز کیا ہے اور جدوجہد کا آغاز یہی تھا کہ ایک بار تمام معذور افراد کو کسی پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنا تھا اس میں ان کی کامیابی ہوئی اس کے بعد ان کی دوسری کامیابی گلگت بلتستان اسمبلی سے ان کے لئے ڈیسیبیلٹی ایکٹ کا بننا تھا اور ملازمتوں کے کوٹے میں اضافہ بھی تھا ان تمام باتوں کو فیلحال ہم داؤں کی حد تک ہی سمجھتے ہیں عملی اقدامات کرنے کی اشرت ضرورت ہے معذور افراد کی ایک بڑی تعداد آج بھی بے روزگار ہے اور اس طرح حسن بلتی نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے مواقع بھی ابھی تک کی اقصہ نہیں ہے سپیشل ایڈوکیشن کمپلیکس جو ہیں وہ ہر ڈیسٹک میں ہر ڈیسن کونسل میں ہونے چاہیے کیونکہ معذور افراد کی ایک بڑی تعداد بلتستان ڈیوجن میں ہے اور حسن بلتی نے ایک اچھی بات یہ دیکھی کہ بہت سارے لوگ آج بھی ڈیسیبلٹی کو آن نہیں کرتے بہت سارے گرانوں میں آج بھی ڈیسیبلز ہیں انہیں جائدات میں حصہ نہیں دیا جاتا انہیں تعلیم و تربیت کے مناسب مواقع برام نہیں کیا جاتے یہ بھی معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے ان کی قدر آپ نہ کریں ان کو قدر آپ نہ دیں لیکن ان کا حق ضرور ان کو دیں Thank you so much